وفاقی دار الحکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے خیبر پختونخواں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف و عراس پھیل گیا اور گھروں میں سوئے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے پاہر نکل آئے ریکٹڈ سکیل پر شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کا مرکز تاجکستان کی سرحد اور گہرائی 80 کلومیٹر تھی ریپورٹس کے مطابق تاجکستان میں زلزلے کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی اور چین کے شہر کاشکر اور آرٹکس میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ زلزلے کا مرکز چین کی سرحد سے 82 کلومیٹر دور تھا جیل برو تحریک میں لہور سے گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی رہنماوں کی رہائی کے لیے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی سین قریشی کی جانب سے والد شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرانے کے لیے درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو حب سے بیجاہ میں رکھا گیا ہے شاہ محمود کو کل حراست میں لیا گیا لیکن نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں ہیں اسد عمر، عمر سرفراس چیما، بلید اقبال، آزم سواتی کے علاوہ ڈاکٹر مراد راس، جان مدنی اور احسان ڈوگر کی بازیابی کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کی بازیابی کی درخواست تحریک انصاف کے اجاز چودری نے دائر کی درخواست میں ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم، آئی جی اور سی سی پیو کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئی جی اور سی سی پیو نے تحریک انصاف کے قائدین کو گرفتار کیا قائدین کو مال روڈ سے پگڑ کر پہلے کیمپ جیل پھر کورڈ لکپت جیل میں لے جایا گیا قائدین کو خانہ اور دوائیاں بھی فراہم نہیں کرنے دی گئی اجاز چودری کی جانب سے دائی درخواست میں کہا گیا ہے کہ قائدین کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے شورت اور ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹے کیس بنائی جا سکتے ہیں راہنماؤں اور ورکرز کو حراست میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے راہنماؤں کو بازیاب کر کے پولیس کو غیر قانونی اقدام سے باز رہنے کا حکم دیا جائے لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس شہرام سرور نے درخواست پر سمات کے لیے جمعہ کا دن مقرر کر دیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط پر غیر آئینی کاموں سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا وزیراعظم نے سیاسی صورتحال پر اجلاس میں راہنماؤں کو صدر کو خط لکھنے پر اعتماد میں لیا وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تھا کہ صدر کا الیکشن کمیشن کو خط غیر آئینی ہے صدر غیر آئینی کاموں سے باز رہیں الیکشن کمیشن خود مختیار ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت عمل کرے گی ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی برائے نام جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی ہے عوام تحریک انصاف کے یوٹنز کو جان چکے ہیں یاد رہے کہ چند روز قبل صدر آریف علوی نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں الیکشن کی تحریک کے حوالے سے مشاورت کی دعوت دی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے صدر کی مشاورت کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد صدر آریف علوی نے خود ہی پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں نو اپریل کو انتخابات کی تحریک دے دی تھی وفاقی وزراء کی جانب سے صدر آریف علوی کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ صدر آریف علوی کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلوجستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے والے آٹھ دہشتگرد اپریشن کے دوران ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ہیچ میں دہشتگردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملہ کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بغیر کسی جانی نقصان کے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملہ 22 فروری کی شام کو کیا گیا 23 فروری کی سب سیکیورٹی فورسز نے فالو اپ اپریشن کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں آر دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ برود بھی پرامت ہوا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے سابق وزیراعلا پنجاب پرویزلائی کو پارٹی صدر بنانے کی وجہ بتا دی ویڈیو لنک خطاب میں انہوں نے کہا کہ پرویزلائی کو اس لیے پارٹی صدر بنایا کہ انہوں نے بہت دباؤ برتاشت کیا ہے پرویزلائی اور مونسلائی نے دھمچوں کے باوجود ہمارا ساتھ دیا عمران خان نے کہا کہ پرویزلائی اور ان کے بیٹے مونسلائی کو داد دیتا ہوں مونسلائی کے ساتھی کو اٹھا کر لے گئے تین دن قائب رکھا پی ٹی آئی چیرمنہ نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے وقت ہمارے لوگوں کو کہا گیا کہ عمران خان پر کٹا لگا دیا آپ نون لیگ میں جائیں ہم نے پرویزلائی کو آنر کیا کہ دباؤ کے باوجود انہوں نے پارٹی کو زم کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نگران حکومت کے لیے وہ نام دیئے جو قابل بھروسہ تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو باعث نام دیئے کہ انہیں پنجاب میں نہ لگائیں انہوں نے تقریباً تمام باعث افراد کو پنجاب میں لگایا جنہوں نے ہم پر ظلم کیے انہوں نے پنجاب میں ہمارے مخالف کو وزیراعلا لگایا انہوں نے الیکشن کمیشن پر پورا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہوں خود کو نیوٹرلز کہنے والوں نے کہا کہ آپ نون لیگ کی سی ایم شپ لے لیں میں آج یہ اس کے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا پورا ایجنسیز پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹر شپ ملتی آپ وہ لے لیں ہمارے لوگوں کو ایم پیز کو جب یہ ووٹ آف کانفرنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں عمران خان کو پر کاٹا ڈال دیا گیا آپ نون لیگ جائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈال لی سب کو اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے طریقہ صاف میں چودری پرویز علائی کو میں آج داد دیتا ہوں ان کو اور ان کے بیٹے مونس علائی کو کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے پر کرپشن کیسز کر دیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایک ان کا ان کا کوئی جاننے والا مونس علائی کا اس کو پکڑ کے لے گا ہے تین دن اس کو رکھا اس کو مار مور کے اس کو اچھی طرح مار کے اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے گیا ہے ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز علائی کو وہ غیب ہے صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزولف کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے پرویز علائی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کو باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی زم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم کا آپ کو ہم عزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئیں یہ جو ظلم یہ جو تشدد جوٹی ایف آئی آرز اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا ہم نے اپنی سیملیز ڈیزولف کی دو انہوں نے کیر ٹکر گورنمنٹس بنانی تھی ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو فلپائن میں سیسنا تیارہ حاسے کا شکار ہو گیا جس میں سوار چار افراد حلاق ہو گئے عالمی خبرصہ دارے کے مطابق تیارہ گرنے کا واقعہ فلپائن میں میان کے پہاڑی سلسلے میں پیش آیا جہاں تیارہ ایک آتش فشاں پہاڑ کے نزدیک گرا جس کے نتیجے میں دو اسٹریلوی اور دو فلپائنی شہری حلاق ہو گئے فلپائنی سیول ایوییشن کا کہنا ہے کہ تیارہ گرنے کی اطلاع ملتے ہی فضائیہ کے ہیلیکاپٹر نے ریسکیو کاروائز شروع کی اور تیارے کا ملبا آتش فشاں پہاڑ سے ملا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حادثے میں ہلاق ہونے والے دو اسٹریلوی شہری پاور کمپنی میں انرجی ڈیویلمنٹ کارپوریشن کے مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے لہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ تریانی نہاری مطن پلاؤ تکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونیا لینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں